اسلام علیکم آج ہم سمپل کیک بنائیں گے اس بلینڈر میں یہ بلینڈر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے سب کے پاس جن کے پاس بھی بیٹر نہیں ہے اب انہیں پلشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کیک بنائیں گے سمپل بلینڈر میں سب سے پہلے ہم دو انڈے لیں گے روم ٹیمپریچر پر فریچ والے انڈے نہیں استعمال کریں گے کیونکہ سسپنچ صحیح نہیں بنتا یہ دو روم ٹیمپریچر پر انڈے ہیں جو ہم نے بلینڈر میں ڈال لی ہیں میجر منٹ کا بہت خیال رکھئے گا میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی اب دیکھیں گے ہم ہاف کپ چینی ڈال رہی ہیں آپ کے پاس جو بھی میجر منٹ کپ ہوگا اس میں میجر کر کے ہاف کپ چینی ٹھیک ہے جتنی امانٹ چینی کی ہے اتنی ہی تیل ٹھیک ہے ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے ہاف کپ چینی ڈالیں گے میجر منٹ جب آپ کی پرفیکٹ ہوگی تو آپ کا سپنج بھی بلکل پرفیکٹ بنے گا اب ہم نے ڈالنا ہے آئل کے بعد ہم ڈالیں گے ملک اور ملک میں ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہ ہم نے تھنڈا استعمال کرنا ہے نہ گرم ملک بلکل ہونا چاہیے ہلکا سا نیم گرم ٹھیک ہے جس طرح سے ہم پیتے ہیں تو نیم گرم آسانی سے پیا جاتا ہے اسی طرح سے نیم گرم ہم لوگ جو دودھ ڈالیں گے وہ بھی سیم ہاف کپ میں ٹھیک ہے اب انڈے ڈالیں شیوگر ڈالی آئل ڈالا اور ملک سیم کونٹی ٹھیک ہے اس کو اب ہم بیٹ کریں گے دو منٹ کے لیے اس کے بعد اب ہم یہ جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں یہ کر لیتے ہیں ہم نے میلہ ڈالا ہے ایک کپ میجر کر کے آپ بھی جو آپ کے پاس میجرمنٹ ہوگی اور یہ ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اچھے طرح سے اسے کسی بھی آپ کے گھر میں جو چھان لی ہوگی اسے چھان لی کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھٹلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ نہیں بنتی اب ویسک کی مدد سے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے دو منٹ دو منٹ جو ہم نے بیٹ کیا تھا اپنا مکسچر اس کو ہم ڈرائے انگریڈینٹس میں ڈال کے ویسک سے اچھی طرح مکس کر لیں گے جو ڈرائے انگریڈینٹس ہے اور ہمارے جو جو ہم نے بلینڈر میں بیٹ کیا تھا وہ دونوں آپس میں مکس ہو جائیں گے اب ہم ڈالیں گے ایسنس ٹھیک ہے ہم ونیلہ ایسنس ڈالیں گے ونیلہ سپنچ بنا رہے ہیں یہ ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون یا اس سے بھی کم ہم نے صرف چند ڈرائپس یہ دیکھیں چند ڈرائپس دال جیوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کی جو سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا سپنچ بہت ہی زبردست بنے کا اور دوسرا اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی آپ کو بلکہ کچھ سے خوش پائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ایسنس پسند نہیں ہوتا لیکن یہ ڈالنا ضروری ہے بڑھنا آپ کو انڈے کی سمیل آئے گی اچھا یہ دیکھیں میں نے پین یوز کیا ہے یہ اور پینیں دیکھیں پین جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس میں بنانے یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب یہ بیٹر ہے یہاں پہ ہمارا پتیلہ گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم پتیلے میں سپنج بنا رہے ہیں اب آپ کو کوئی پریشان ہونے کی زورت نہیں آپ کے پاس اوون نہیں ہے بیٹر نہیں ہے آپ آرام سے پتیلے میں کیک بنا ہے پتیلہ ہمارا اوور ہیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پتیلہ ہمارا گرم ہو رہا ہے ہم ساتھ ساتھ ہمارا پتیلہ گرم ہو رہا ہے اور ہم تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے آئیل کی مدد سے پین کو گریس کیا ہے اس کے بعد یہ جو میں سٹیپ کر رہا ہوں یہ بالکل ہی آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں نہیں کریں بھی تو کوئی ایشو نہیں ہم نے میدے کو ڈالا ایک چمچ میدہ ڈالیں اس کو اچھی طرح سے ہلالیں کہ جہاں جہاں آئیل لگا ہے وہ آئیل کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سپنج جو ہے وہ جلتا نہیں ہے اور آرام سے پین سے ہم نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آرام اچھی طرح جہاں جہاں آئیل لگا ہے ہم وہاں وہاں اس کو بھومائیں گے تاکہ میدہ ساتھ چپک جائے اب ہم اس کو ایزیلی الٹا کر کے ٹیپ کریں گے جتنا بھی ایکسٹرا ہوگا اس میں میدہ وہ سب نکل جائے گی ایسے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ میردہ اس میں رہنا جائے آپ نے ٹیپ کر کے میردہ ایکسٹرا جتنا بھی یا نکال لینا ہے بیٹر ویس کی مدد سے اچھی طرح ایک دفعہ ہلائیں گے ہمارا بیٹر ہے بیٹر کو آرام سے پین میں ڈال لیں گے اچھا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پتیرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ پریری ڈور ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو دم کی آنچ نہیں نورمل آنچ پر رکھنا ہے پھر ہم نے جب اس میں بیٹر ڈال لیا ہم اس کو اچھی طرح ٹیپ کریں گے کہ اس میں جتنے بھی ائر بابلز ہیں وہ بہر آ جائے صحیح ہے اب یہ ہمارا بلکل ہم نے اچھی طرح سے ٹیپ کر لیا ہمارا جو پتیلہ ہے وہ بھی اوور ہیٹ ہو چکا ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح چیک کر لیں گے یہ ہاتھ سے بھی مدد سے ہمارا ہاتھ میں گربائش آ رہی ہے پھر یہ بلکل گرم ہو چکا ہے اب ہم پین کو پتیلے میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے ایک سٹینڈ لگایا ہے اوپر پین رکھا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد ہم چیک کریں گے اگر تب بھی نہیں ہوگا تو دیکھیں بلکل دم کی آنچ پر رکھنا ہے اب اگر آنچ تیز تھی تو اس کو ہم بلکل اب دم کی آنچ پر کر دیں گے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کریں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا سپنج بہت اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے اب ہم اس کو حلقہ سے چیک کریں گے کہیں کوئی اشیو تو نہیں ہے ہمارا سپنج لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم اور دینا چاہیے کیونکہ ابھی یہ بلکل ڈرائے نہیں ہوا ہے تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ اور دیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس جس ایک دفعہ چیک کرنا ہے بار بار آپ نے پتیلے کا ڈھکا نہیں اٹھا دس پندرہ منٹ بعد جب ہم کھولیں گے ما شاء اللہ دیکھیں ہمارا سپنج بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹوٹ پک کی مدد سے ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے ہم کیک میں انسٹ کریں گے ٹوٹ پک اور ٹوٹ پک بلکل ڈرائے بہار آئے گی اس میں آپ کا سپنج بلکل پرفیکٹلی بیک ہوا ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ سپنج بنا ہے بغیر بیٹر کے بنا ہے بغیر اوون کے بنا ہے اب جتنی بھی ہواتین جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ آرام سے گھر میں کیک بنا سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو انشاء اللہ بیٹر کے ساتھ بھی بتاؤں گی اوون کے ساتھ بھی بتاؤں گی لیکن میں نے جو سٹارٹ کیا ہے جن کے پاس بلکل بھی چیزیں نہیں ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس بیٹر نہیں ہے تو ہم کیک نہیں بنا سکتے دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا زبزز کیک بنا ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر دکھاؤں گی ما شاء اللہ دیکھیں کتنی اس کی سوفنس شرک کریں آپ ہم اس کو اس طرح سے کٹ کریں گے بقائد ابھی دوپے میں آپ کو یہ کٹ کرنے کے بعد ایک سلائس بھی نکال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اب بس اس کی سوفنس دیکھیں اب کوئی پریشان نہیں ہو کہ اگر ہمارے پاس بیٹر نہیں ہے تو ہم کیک نہیں بنا سکتے اوون نہیں ہے تو اب آپ کے پاس نہ بیٹر ہے نہ اوون ہے آپ پتیلے میں کیک بنائیں گی صرف گھر میں جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے گرینڈر اس کی مدد سے آپ لوگ بھی بنائیے اور ریسپی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیجئے موسیقی موسیقی